پردھان منتری نظریندر موڈی کا ابھاو گروپ آپ نے دیکھا خلام نبی بھی اپنے آسو روک نہیں پائے لیکن فلال اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے کسانوں کا سمرتن کانگریس کا لگاتار جاری ہے اور اسی کو لے کر کل کسان پنچائد میں پریانکار گاندھی اتر پردیش کے سہارنپور جائیں گی اور وہاں پر سہارنپور میں کسان پنچائد میں حصہ لیں گی پریانکار گاندھی بڑی خبر اس وقت یہ آ رہی ہے سہارنپور میں کسان پنچائد میں پریانکار گاندھی شامل ہوں گی حالانکہ کانگریس جب سے ستر دنوں سے زیادہ ہو چکے ہیں کسانوں کے ساندولن کو تبی سے کانگریس کسانوں کا سمرتن کر رہی ہے ساندولن کو اپنا ہاتھ لگاتار وہ دے رہی ہے ساتھ دے رہی ہے اور اب سہارنپور میں اتر پردیش کے سہارنپور میں کسان پنچائد میں شامل ہونے کا فیصلہ پینکا گاندھی نے گیا ہے کانگریس کے طرف سے اور اب کل کی پنچائت جو ایک مہا پنچائت ہونے والی ہے سہارنپور میں تو کسان آگے گرانا نہیں تھی اس پر تحق کریں گے لیکن کسان پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تینوں قانون کی واپسی سے کم پربات نہیں کریں گے بہت زیادہ کوششوں کے باوجود بھی اور اب کل کی پنچائت میں پینکا گاندھی حصہ لیں گے حالانکہ کانگریس پر لگاتا ہے بی جے پی آروپ لگاتی رہی ہے کہ کانگریس جو ہے وہ کسانوں کو بھڑکا رہی ہے یہ ساندولن کو ہوا دے رہی ہے اور کانگریس ساندولن کے پیچھے ہے لیکن کانگریس سے پہلی بار ایسا ہوگا کہ پریانکا گاندھی کسانوں کی پنچائت میں شامل ہوں گی چھوٹا سبریک دیکھتے رہیے آج